Hello everyone, welcome back to Explained TV کیسی تیری خودگرزی کی اپیسوڈ 17 کے ساتھ ہم حاضر ہیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شمشہر اپنے بیڈ پر سو رہا ہوتا ہے جہاں میں ایک اس کو اٹھانے کی ٹرائے کرتی ہے اور شمشہر اٹھ جاتا ہے اور اس کو ہسپیٹل جانے کا کہتی ہے کیونکہ آج اس کے باپ کی سرجری ہوتی ہے شمشہر اسے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا تو وہ کہتی ہے اگر ابھی بھی مجبوری نہ ہوتی تو میں نہ اٹھاتی شمشہر اسے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت ہی تو مانگتا ہوں اور کیا مانگتا ہوں پھر وہ بیڈ سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں چینج کر کے آتا ہوں پھر فروا کو دکھاتے ہیں جو اپنے باپ سے کال پر بات کری ہوتی ہے اور تارہ کھڑا سن رہا ہوتا ہے کال بند ہوتی ہے تو تارہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے کیا لینا ہے پھر وہ محب کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کا کہتا ہے اس کے بعد شیرو کو بس میں دکھاتے ہیں اس کی بیوی اور بیٹے کے ساتھ اس کا بیٹا تین دن سے بخار میں ہوتا ہے اور وہ جگہ جگہ چھپتا پھرتا ہے پھر چونکہ آنے سے پہلے اتر جاتا ہے اس کے بعد نواب صاحب کو دکھاتے ہیں جیدر فروا آتی ہے فروا تارہ کی کمپلین کرتی ہے کہ وہ ہر وقت محب کی سائیڈ لیتا رہتا ہے نواب صاحب کہتے ہیں کہ اس کا باپ پھر آئے گا تو میں پیسے دے دوں گا اور کچھ تینوں بعد ان کی کھلا ہو جائے گی پھر وہ محب اور شمشیر کو دکھاتے ہیں نواب صاحب پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو تو شمشیر اس کو بتاتا ہے کہ اس کا باپ ہسپیٹل میں ہے پھر شمشیر کہتا ہے کہ بابا صاحب آپ نے تو کہا تھا اس کا باپ پیسے لینے آئے لیکن ادھر سے جاتے ہی اس کو ہرٹ اٹیک فروا کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ تم بابا صاحب پر الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے جس پہ شمشیر کہتا ہے کہ جو بھی ہے انکل کو ہرٹ اٹیک تو ہوا ہے اور ان کی کنڈیشن بھی کریٹیکل ہے نواب صاحب کہتے ہیں کہ ابھی اس لڑکی کو آئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور تم اپنے باپ کو جھوٹا کہہ رہے ہو محق بولنے لگتی ہے تو نواب صاحب چھپ کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو کوئی سب سنتے ہیں شمشیر کہتا ہے بابا صاحب یہ میری بیوی ہے اور میں نہیں چاہتا کوئی بھی اس سے اس ٹون میں بات کرے پھر وہ دونوں چلے جاتے ہیں پھر فروا کہتی ہے کہ میں تو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی جاؤں گی فکر مجھے آپ کی ہے اور یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے پھر گاڑی میں محق شمشیر کو دکھاتا شمشیر محق کو کہتا ہے کہ سب کو تھوڑا ٹائم دو سب تمہیں ایکسپٹ کر لیں گے مجھے سے بہت محبت کرتے ہیں اسی لئے وہ تمہیں ایکسپٹ کر لیں گے میں کہتا ہے کہ مجھے عادت نہیں ہے شمشیر کہتا ہے کہ بس تھوڑا ٹائم لگے گا بابا صاحب دل کے بہت اچھے ہیں وہ تمہیں ایکسپٹ کر لیں گے شمشیر گاڑی کو روکتا ہے تو میں کہتا ہے یہ ہسپٹل نہیں ہے شمشیر کہتا ہے کہ ہاں بھی ٹائم ہے اور سرجری ہو رہی ہے اسی لئے میں تمہیں اس جگہ لے آیا ہوں میرے ساتھ اتر کے چلو میں کہتا ہے میں ابھی نہیں جانا تو شمشیر خود ہی چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں میرا گاری میں ویٹ نواب صاحب کو دکھاتے ہیں جو کسی کو فون پہ شیرو کا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پولیس والے اسے بات کریں اور نواب صاحب اس کو دھم بلیک میل بھی کر رہے ہیں پھر وہ کال بند کرتے ہیں اور جدھر اس کی بیوی آ جاتی ہے جو آفیس نہ جانے کا پوچھتی ہے اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مہک کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ شمشیر ہمارا بیٹا ہے اور کہتی ہے کہ مہک اچھی لڑکی ہے مجھے تو اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آرہی اس لئے ہمیں اسے چانس دینا چاہیے نواب صاحب کہتے ہیں کہ میرے زندہ رہتے ہوئے مہک کبھی بھی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی اس کی بیوی کہتی ہے کہ شمشیر آپ کی جان ہے اور شمشیر کی جان مہک میں ہے کاندان اور سوسائٹی بھی آپ نے خود بنائی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں گے تو سوسائٹی بھی اس کو ایکسپٹ کر لے گی اور پھر نواب صاحب اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور مو ادھر کر لیتے ہیں اس کی بیوی اٹھ کے چلی جاتی ہے پارکنگ میں دکھاتے ہیں سوفیہ آ جاتی ہے جہاں وہ مہک کو باتیں سناتی ہے اور پیچھے ہی شمشیر کھڑا ہوتا شمشیر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مہک سے دور رہو تم ہی محبت میں میرے پیچھے پاگل سوفیہ کہتی ہے کہ کوئی بھی اس لڑکی کو ایکسپٹ نہیں کرے گا سوسائٹی میں تم کیا کہو گے کہ یہ جو لڑکی مر گئی تھی وہ کیسے زندہ ہے شمشیر اس کو کہتا ہے کہ تم اگر یہاں سے ابھی نہ آگئی تو میں تمہیں غائب کروا دوں گا تو وہ چلی جاتی ہے شمشیر ہستا ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہ ہسپیٹل آتے ہیں شمشیر کہتا ہے کہ سوفیہ کی باتوں کا بھرا مت ماننا میہ کہتی ہے کہ سچی تو کہا ہے تمہاری وجہ سے میں آپ کہیں بھی مو دکھانے کے دائک نیری اور وہ چلی جاتی ہے میہ کی فیملی کو دکھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سب صحیح سے ہو گیا ہے اور باپ کو آئی سیو میں شفٹ کر رہی ہیں میہ کا چاچو ایسن کو لے کر ڈاکٹر سے ملنے چلے جاتا ہے اس کی چاچی مبارک دیتی ہے اور ان کو باتیں سناتی ہے پھر وہاں پر مہک آ جاتی ہے اور اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ اس کا باپ ٹھیک ہے چاچی اس کو کہتی ہے کہ شام تک ہوش بھی آ جائے گی اور مہک کو پیسوں کا سناتی ہے تو مہک کو پتا چلتا ہے کہ شمشیر نے پیسے دیئے تھے مہک اپنی ماں کو پوچھتی ہے پیسے کیوں لیے ہیں شمشیر سے تو وہ کہتی ہے ہم نے نہیں لیے اس نے خود ہی ہمیں دے دیئے اور اس کی ماں یہ بھی کہتی ہے کہ ہم سب کچھ اس کو واپس کر دیں گے تم فکر مت کرو مہک پیٹ جاتی ہے اس کے بعد شمشیر کو دکھاتے ہیں جو اپنے دوست کے گھر کے باہر ہوتا ہے وہ اس کو گھر سے باہر بڑھلاتا ہے اس کا دوست آگے کہتا ہے کہ آج خیریت ہے مجھے اتنے دنوں بعد یاد کیا وہ کہتا ہے سیریس پاتھ کرنی بابا صاحب اور بھابی کا بیہیوئر اس مہک کے ساتھ اچھا نہیں ہے اگر سب اچھے ہو جائیں تو وہ مہک بھی ایڈجسٹ کر لے گی اور ساری دنیا کو یہی لگتا ہے کہ مہک مر گئی ہے کہتا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں جو بھی ملتا ہے کہ تمہیں بوئی واقف بنایا گیا ہے لیکن میں مہک کو جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسی لئے میں سب کو ایک ہی بار بتانا چاہتا ہوں کہ مہک میری بیوی ہے اس کا دوست کہتا ہے کہ پھر بلیما کر لو شمشیر ادھر سے شمشیر کہتا ہے گاڑی سے اترنا ہے تو اترو نہیں تو میرے ساتھ ہی چلو اس کو ساتھ ہی لے کر چلے جاتا ہے پھر مہک اور اس کی ماں کو دکھاتے ہیں جدھر اس کی ماں کہتی ہے کہ شاید شمشیر کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ اتنا برا نہیں اس کی ماں یہ بھی کہتی ہے کہ سب پرانی باتوں کو بھول کے اپنی لائف کو سٹارٹ کرو نکاح ہو گیا ہے تمہارا تو تمہیں اپنی لائف کو سٹارٹ کرنا چاہیے تو مہک نے ماں سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ہی بتایا تھا کہ شمشیر کے باپ نے بابا سے کھلا کی بات کی تھی لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ شمشیر تم سے محبت کرتا ہے تم ٹرائے کرو جگہ بنانے کی مہک کہتی ہے کہ آپ کیسے یہ سب پاتیں کر سکتی ہیں کہ یہ سب بھول گئی ہیں آپ جو سب اس نے ہمارے ساتھ کیا پھر شمشیر آجاتا ہے اور مہک کو جانے کا کہتا ہے پھر وہ اس کے باپ کا حال پوچھتا ہے جس پہ اس کی ماں اس کے پیسے جمع کروانے کا شکریہ کرتی ہے اور کہتی ہے ہم وہ پیسے سے واپس کر دیں گے اور شمشیر کہتا ہے کہ آپ کو پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا ہو اور وہ دونوں ادھر سے چلے جاتے ہیں گاڑی میں شمشیر کا دوست بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ مہک کو اسلام کرتا ہے اور اپنا نام بتاتا ہے کہ میرا نام شمیر ہے مہک کو مہک کا حال چال پوچھتا ہے اور اس کے باپ کا بھی شمشیر کہتا ہے کہ کیا چیز کھانی ہے جو بھی چیز مہک کو پسند ہے وہی کھائیں گے پھر وہ لوگ لنچ کرنے ایک ریسٹران میں جاتے ہیں شمشیر اوڈر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی آیا ادھر صوفیہ آ جاتی ہے اپنی دوستوں کے ساتھ صوفیہ مہک کی انسلٹ کرنے لگ جاتی ہے صوفیہ کی دوستیں کہتی ہیں کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو مر گئی تھی تو صوفیہ کہتی ہے یہ اچانک سے زندہ ہو گئی اور یہ سلیبریٹی ہے اس کے ساتھ پکچرز کھینچو سب پکچرز کھیننے لگ جاتے ہیں شمشیر وہاں آ جاتا ہے اور آ کر بولتا ہے اور مہک کو اٹھا کر لے جاتا ہے شمیر بھی صوفیہ کو بولتا ہے اس کے بعد وہ گاڑی میں ہوتے ہیں شمشیر کو فول گصہ ہوتا ہے اور مہک رو رہی جاتی ہے شمشیر مہک کو گھر کے باہر اتار کے کہتا ہے تو مندر جو میں آتا ہوں اور وہ صوفیہ کے گھر چلے جاتا ہے صوفیہ کو کھینچتا ہوا اس کے گھر سے مہک کے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مہک سے معافی مانگو وہ اپنی بہن کو آوازیں دیتی رہتی ہے مہک کہتی ہے میں نے معاف کیا ادھر اس کی بہن فروا آ جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ شمشیر نے مجھے میرے ساتھ کیا فروا کہتی ہے کہ مہک کو ابھی اس گھر سے نکالو نہیں تو اپنی گھر نکالو اور ہم سب کو گولی مار دو مہک شمشیر کو روکتی ہے اور کہتی ہے ہاتھ جڑ کے کہتی ہے کہ میں نے معاف کیا پلیز ان کو جانے دو فروا کہتی ہے کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم معاف کرو شمشیر کہتا ہے بابی مو سنبھال کے بات کریں فروا کہتی ہے شکر کرو ابھی بابا صاحب گھر نہیں ہے ورنہ اس کو دھکے مار کے گھر سے نکلوا دیتی ہے اور اپنی بہن کو لے کر چلی جاتی ہے مہہ کہتی ہے کہ کیوں میرا تماشا بنواتے ہو اور ادھر سے چلی جاتی ہے اور یہی پر ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے ہم آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملیں گے تب تک آپ میری ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تینکیو